بڑے بڑے نامواز علیہ اکرام پیدا ہوئے ہیں مجھے یہ فیض آہ انیس سو بانیے میں تفاتیت ہوتے گئے گا کلی سال تک مرے پجز بھی تحسیت رہی اٹھ باز آرہ حسن میں پھیتا رہا وہاں تقریباً فارج جتنے بھی بچیاں ہیں مجھے عدت کی نکار سے دیکھتی رہی میں اسی دوران میں جز بھی کہتی جاتی ہے باز آرہ حسن کی ایک لگتی کے پاس کیا اسے میں نے کہا چھتی مجھے دوار سنا میں بجائے دوار کے یہ سنانے کے سنانے لگی مد بریوں نینہ لائیاں جھڑیاں وستاک اکھیاں پتھ جار لڑیاں پتھ نے اس پیچا کا کیسی اتاری سات سات توریاں بھی آنکھوں میں گھریا ہیتے اور پتھ نے کس دک سے گا رہی تھی تو بابی پر وجدانی کیسی اتاری ہوگی بابی نے یہ کہا جب بابا آج پتھ رہا ہے کہ مد بریوں کیا ہوتھی ہیں ابھی بابا آپ کو خبر نہیں ہے اس بات کی یہ گولے سرطار کا میرے لیشاہ کا سلام ہے جب بابا میں یہ کہا ہے جا بے تو جا تیری آواز سے دکھی رسائن دکھوں سے نکل جائے گی بج بست بج بستی سے نکل جائے گی پہلی بار مجھے پتا رہا ہے کہ موسیقی کے ذریعے نیماجیوں کا علاج ہو سکتا ہے دیو کی آواز سے ریدی سے ہوتی اس کے بولنے سے ہوتی ہے موسیقار سے درد بلا جا جانے سے ہوتی ہے رکپات کے اپنے ذات کے دیوز کے جو بریوں کے کسی کو سنائے گانے کو سکتا ہے اس کیلئے منشانت ضروری ہے کسی کو تارگر بنا ہے کسی کو تصور بھال جا اور دونوں سرپوں میں موسیقی کی صورت میں بھی گانے کی صورت میں بھی اور کھنا لگانے کی صورت میں اس پتا ہے یہ سکتا ہے ٹھائن کی تاری ہونے ضروری ہے اگر سکتا ہے یہ تاریل ہے سکتا ہے بچہ پہ دمہ لگاتی نہیں جاتا رکھا سمی اس پیوٹ پر کیسی اپتاری ہونا شاید ضروری ہے یہ اس کا کمال ہے انہوں غدر کا کمال ہے اللہ سور کا کمال ہے اپنی سور کا کمال ہے اپنی سور سے کئی سے تو اپنی خبر ہوتی ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہے جو تن لوگوں سے دیگا رہا ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہے لوگ بعد میں بتاتے کیا ہم چیز ہوگا موسیقی مجھے تو یعنی بھائی ہے جنگی نے کوئی عقیق عقق کی ہو کہ جیسے میں اس لائنے پڑ جاؤں یا میں اس لائنے بیٹھے رہے ایک چھوازی کہ چلو یہ کام کرتے ہیں تو یہ شک سے یہ نہ ہوا تو وہ جیسے جنگی میں تن آنا تھا وہ ہو گیا کئی بڑی آتے ہیں ہمیں خوش ہوئے کہ اس وقت تک اس کی طوال اور دانے سے پانچ سو کے مریض قریب مریض لاعلاج مریض سیکھ ہوئے ہیں اور دمار کیا ہے یہ جسم کے ناچنے پوچھنے کا کوئی تلک نہیں ہے یہ رکھ کی جسم نہیں ہے بلکہ روی کی خوراک کے طور پر بے ساخت آدم ہے آدمی کا جسم سنتور سے باہر ہو کے بے خود ہو کے ناچنے پوچھنے کا کمان ہے اگر یہ انتشار تباہ کا رکھ سمو جب بنے تو وہ وہ رکھ نہیں ہو سکتا ہے وہ دوال نہیں ہو سکتا ہے وہ سوری کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے انتشار تباہ ہونے کی بجائے کنسلنکیشن دے جائے اور اتنا دکھ ہی رہے ہر وقت لوگوں کے دکھ سننے کی عادت پڑ جائے اللہ کی شاہن ہے جب بابا جی کے ساتھ گئے تو اس سے پہلے سوچ کی کہ پتہ نہیں چاہا ہوتا ہے کوٹھے والے کیسے ہیں کیسے لوگ ہیں برائی کیا ہے جزل سے بنیادی جاتا ہے لیکن جب اس پہلے کوٹھے پہ گئے ہیں دوسرے پہ گئے ہیں اس کے بعد ایسا لگا جیسے نیسوس یہ ہوا ہے جو نتیجہ ہے کہ خدا جو ہے وہ پاکیدگی میں نہیں مکرے کہ جی خدا جو ہے آپ کو مرسج میں ملے گا اگر خدا مرسج میں ملنا ہے تو جو ڈاکو جاتا ہے اس کو بھی خدا مان کے جاتا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے چاہی ہیرہ منڈی ہو چاہی کسائی گلی ہو چاہی وہ تی سیون ہو چاہی وہ آپ کی سارلیمنٹ ہے تو مجھے تو اس دن کے بعد ایک اپنے آپ نے خاص اعتماد میں سوچ گیا ہے جو گائی کی موشی کی جو سکتے ہیں اس کا کوئی تعلق شکل سے رہی ہے نہ شویلی آواز سے ہے نہ اچھی شائری سے ہے اس کا کالک جہاں علم کی حد ختم ہوتی ہے اس سے آگے اس کی مہدر منڈی ہوئی تھی جب تک گانے رہا اپنے ذات نے دید لے جائے گا اپنے آپ کے لئے سنائے گا اپنے من کو راضی لے رکھے گا بات نہیں بنے اس سے یہ غرق نہیں ہے اس کے سامنے چلیشن ہو کتار گت ہو کسی کو دیکھ رہا ہو کدیدری ہو اس کو سنا لوگ جو مذیت ہے جو مذیت کرتے پیسے اسے اس کی خبر نہ ہو پھر اندر داما دیز در سوٹی ہے داما دیز ہوئے ہیں اس کی بھی آج آج مریضوں کو دائجلوب کرنے کی بھی کام آتی ہے